اچھا بڑا سادہ سا سوال ہے چونکہ میں میں سمجھے تو نہیں کہوں گا کہ میں بہت بڑا جیسے کہتے ہیں نا بہت فیت میں بہت سٹرونگ فیت والا دلدہ ہوں مگر نمازیں پوری پڑھتا ہوں پانچ پڑھتی نمازیں کچھ سے پانچ یا دس سال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ذہن میں چھوڑا سا خیال آنا شروع ہوا تھا قیامت اگر ہم قیامت کو دیکھیں گے یہ ہی بتایا جاتا ہے قرآن مجید کے تھو اور بچپل سے قرآن میں بھی ہے کہ قیامت آئی گی اور یہ سارے دنیا جو ختم ہو جائے نہیں یہ جو سلسلہ ہے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اسے آپ کہہ رہے تھے یہ eventually ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں اس کا یہ سوچ رہا تھا کہ جو یہ پروسس ہوگا جو قیامت آنا ہے چونکہ اب تو ہم اس کو مشاہدہ کریں گے نا پوری دنیا دیکھ رہی ہے دنیا آگئی ہوئی ہے تو وہ کسی سائنٹیفک پروسس کے تھو ہی ہے گا تو اس کو جو میں سائنٹیفک لیندھ سے دیکھتا ہوں کہ اس کی پوسیبلیٹی ہے اس کیامت کی آنے کی سورج ہے ہمارا سولر سسٹم کا اس کا پاس جو ابھی ہیڈروجن اور بیلین کو جو فیول ہے ابھی دو تین بلینئرز پڑے ہیں کہ وہ جا کے آئرن میں جب کنورٹ ہوگا جو آئرن بن جاگا تو زہر ہے وہ بیٹ ہو جائے گا ریڈ سٹار بن جائے گا وہ قتم ہو جائے گا وہ جو قیامت آنی ہے اور اس کی جو نشانیاں بتائیں ہیں کہ سور ہوگی اور ساؤنڈ ہوگا اور وہ پوری اپ کے بہاڑ ہیں وہ ایک دنگی بھی روح کے جو بن جائیں گے وہ وہ بیپرائیس ہو جائیں گے تو وہ کوئی وبا تو نہیں ہو سکتی سورج کے پاس فیول رہ گیا ہوا ہے ایلیم ہیڈوچن کا وہ تین بلین دار تھری بلینئرز ابھی بھی ہیں ورگرہ فورٹی فیم ملینئرز میں پتھر آکے ٹکڑا بھی جاتا ہے ابلا تو یہ فورٹی فیم ملینئرز برسل جو ہمارے دس زار سال ہیں جس میں سارے پیغمبر یا وہ آئے تو یہ تو انفینیٹی لائک رہا ہے مجھے کہ اگر وہ آئے گی بھی قیامت تو وہ پہ کیا فورٹی فیم ملینئرز یا اس ٹائم پہ جا کے آئے گی تو اس کو اگر سینٹیفک لینز سے دیکھا جائے تو کیا اس چیز کو یہ جو آپ کہنے کی ایک پرپیکس چیز ہے میرے سین میں اگر اس کو میں اوڑکم کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو کس طرح وہ کروں یہ بتائیے کہ انسان یا اس دنیا کے خاتمے کے لیے کیا سینٹیفک انداز یا اسواب مہیاں ہوں گے اس سوال پہ آپ نے غور کیا یہ سوال کا ایک پہلو ہے اصل اگر غور آپ نے کرنا اس لینز سے تو وہ تو انسان کی ابتداء کے ذابعے سے پہلے ہونا چاہیے پہلے تو یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو انسان پیدا ہوا ہے خاتمہ اگر کسی اسواب کی نظر سے ہو رہا ہے یا خاتمہ اسواب کی روح سے ہونا چاہیے سورج کے اندر تین بلین یا چار ٹریلین گیلن فیول ہے یا جو کچھ موجود ہے تو یہ جو ابتداء ہوئی ہے انسان کی یہ بھی کسی سائنسی پروسس اور نتیجے کے طور پہ ہوئی یعنی مٹی کہیں پہ پڑی ہوئی تھی اس کو دو آزار سال گزرے اس کے اندر تمازت پیدا ہوئی اس میں بیکٹیریا نے جنم لیا جنم لینے کے بعد اس بیکٹیریا کے اندر سے دو ہاتھ نکلے ایک آنکھ نکلی وہ پھر رینگتا ہوا اسائلوں کی طرف گیا وہاں پر اس کو بولنے اور سننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اگر کوئی سوال آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتا تو اس کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے پوری صورتحال پر اپلائے کرنا چاہیے تو ابتداء میں سب سے پہلے جواب دینا چاہیے یعنی پہلے تو ابتداء جی سوال ہونا چاہیے وہاں سوال نہیں پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں مگر اس طرف ہم تھے نہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرف جس طرح آپ کہہ رہے تھے آپ ایک شعور آگیا ہوئے ایک مشاہدہ ہم کر رہے ہیں اب اس مشاہدے کی دنیا میں رکھتے ہوئے ابتداء تو جس طرح ہم ہوئے جس پائنٹ آ جائے ہیں میں نہیں پتا کیا ہوا پیچھے وہ ہمارا فید ہے مگر آپ نے یہ بھی بلیف ہے میرے ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کا خاتمہ سائنسی وجود اسپاپ میں ہونا چاہیے یہ ہے نا آپ کے پورے سوال کا خلاصہ تو اس سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب ایک چیز کے خاتمے کے لیے میں سائنس کو بنیاد قرار دے رہا ہوں تو وہ زیادہ بڑی بنیاد تو پیدائش میں ہونی چاہیے نا جواب ہے میرے پاس یہ نہیں ہے اس کو الگ سے دیکھیں گے ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے سوال کی حد تک پوچھ رہا ہوں بھئی اگر ایک چیز میں کہتا ہوں کہ ختم ہو رہی اور اس کیلئے میں سائنس کا محتاج ہوں یا کم سے کم جو چیزیں اسباب کا محتاج ہوں عالمگیر اسباب کے نتیجے میں قیامت آنی چاہیے اگر میرا ماننا یہ ہے تو پھر اس ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ پھر میری ابتدا بھی کچھ اسی طریقے کے اسباب کی نتیجے میں ہوئی تھی جو بھی کہیں آپ جو بھی کہیں یعنی جو بھی اس کو آپ نام دیں سوال تو پورا یہ بنتا ہے بنتا ہے کی نہیں بنتا بنتا ہے نی تو اب اس پورے سوال میں ایک غلطی ہے وہ یہ کہ ہم خدا کو انسان کی جگہ پر لاکے سوال کا جواب تلاش کریں میں انسان ہوں اگر میں کائنات کا خالق ہوتا تو مجھے سب سے پہلے اس کا جواب دینا چاہیے کہ مجھے پیدا کیسے کیا گیا ہے خاتمہ تو بہت بات کی بات ہے وہ کائنات کا خالق ہے وہ اس عالم اسبات کے اندر بیٹھا ہوا کوئی محدود انسان نہیں ہے جو لیتھیم کے ختم ہونے کا دور اب سال انتظار کرے گا وہ بھئی اس نے وہ لیتھیم پیدا کیا ہے اس نے یہ انسان پیدا کیا ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا بدہ خلق الانسانہ میں تین مٹی اس کو ہم نے پیدا کیا اس کو ہیوانی وجود دیا اور پھر اس کی نسل کو اس میں جاری فرما دیا پھر اس کا نکسک درست کیا اور پھر کیا کیا پھر پھوک پھوک کے شخصیت دے دی اس سے اس میں سننے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی وہ خدا ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس خدا کو عالم اسباب کا محتاج بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا میں کوئی تبدیلی کرے گا یا اس نے خاتمے کا فیصلہ کر لیا یا بسات لپٹنی ہوئی تو وہ اپنی بنائیوی چیزوں کا محتاج ہوگا کہ سورج کے پیٹرول ختم ہو جائے دی تو خالق کو جب آپ انسان کی سر تخلیق کی ہے خالق نے موجزہ ہی ہوگا اختتام کرے گا خالق یہ جو میرے اندر شخصیت موجزہ کسے کہتے ہیں موجزہ کا لفظ ہم بہت ادا کرتے ہیں موجزہ کہتے کسے ہیں موجزہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آپ کی عقل کو آجز کرتا ہے میں ایکسپرین نہیں کر سکتا تو اگر میں اپنی پیدائش کو ایکسپرین کر سکتا ہوں کہ سائنسی لحاظ سے یہ ایک اور اسپم کے اختلاط سے اس طریقے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مجھے اور بڑے سوالوں کا جواب دینا ہے اس کے لیے کہ بھئی کیوں ہوتی ہے کہ کائنات میں اتنے عجزہ اور پڑے ہوئے ہیں اختلاط ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو غلطی ہماری کیا ہے کہ ہم ان سوالوں کا جواب دے رہے ہیں جن کا جواب خدا کے پاس ہونا چاہیے اور دے اس علم سے رہے ہیں جو انسان کا علم ہے یعنی جواب خدا کی جگہ پہ بیٹھ کے دے رہے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی اور علم اپنا یوز کر رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے علم کا پہلا دروازہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے حدود علم کو پہچانے اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے آپ یہ جانے کی کہ آپ نہیں جانتے آپ جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا میں انسان دن کی روشنی میں ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتا یہ میرے علم کی تہدیدات ہیں ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کل ملا کر میرا علم تجربے مشاہدے استنبات اور استقراب پہ بھگنی ہیں یا وہ میری فطرت کے ظاہری اور باطنی حاصلات ہوں گے یا عقلی استنبات کے نتیجے ہوں گے یہ میری جمع پونجی ہے اس سے میں فیصلہ کرنے آیا ہوں کہ خالق معاملہ کیسے کرے گا تصور کریں اس کے تو یہ بڑی غلطی ہے اس غلطی میں انسان کو جانے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے مخلوق ہے بڑے سوالات ہیں ہمارے کریں گے خالق سے ملیں گے جب ملاقات ہوگی بہت سوالات پوچھیں گے انشاءاللہ اور کہیں گے بھئی سب کچھ کیا ہے کیوں کیا کیا نتیجہ نکلا نہ کرتے تو کیا فرق پڑتا سب پوچھیں گے لیکن یہ کہ ہم اس کو پابند کریں کہ لیتھیم خارج ہوگے ختم ہوگی تب تم قیامت لانا ہیلیم گئے ہیں تو یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے بھائی یہ انسانوں کے علم کی محدودات ہیں جن سے وہ نکل کے کہنات کے فیصلے کرنا چلا گیا میں آپ نے کہا قیامت میری قیامت تو ساٹھ سال بعد ہے وہ جو آخری نسل ہوگی جس نے مشاہدہ کر کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہیلیم ختم ہوئی اور قیامت آئی ہے یا ویسی سورج ہو گیا ہے میری اور آپ کی قیامت تو ہر پچاس سال بعد جاری ہے اب تو چالیس سال کے بعد ڈاکٹروں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں نظر آ دی ہوتی ہے قیامت سامنے ڈاکٹر بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیلشیم دل میں جمع ہو گیا ہے اتنے عرصہ مزید نہاریاں اور پائے کھاؤ گے تو تم اس کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے تو میری قیامت تو میرے سامنے ہے مجھے کیا لگا کہ سورج کی روشنی جب ختم ہوگی تب کائنات کی پسات لگا میں تو مر رہا ہوں میں تو کنویئر بیلٹ پہ جس طرح چیزیں جا کے گر رہی ہوتی ہیں مشاہدہ میرا میں روز گر رہا ہوں روز گر رہا ہوں ابھی دیکھا آپ نے کرونا وائرس کے اندر یعنی ہم بطور انسان ہل کے رہ گئے پہ تب یار ایسے بھی موت آ سکتی ہے ایسے بھی انسان مر سکتا ہے اس موت کے ذرا سینسز نکالیں ہم لاکھوں کی تعداد میں روز دنیا سے لوگ مر رہے ہیں ان کی قیمت تو شروع ہو گئی تو ہم انسان انسان وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہمیں ارادہ شعور لیکن انسان کیا کرتا ہے وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ عِلْمِنْ إِلَّا قَلِيلَا قرآن میں کہا یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے تھوڑا سا عل اور یہ تھوڑا سا علمسلی دیا ہے کہ جو امتحان کا پرچہ تمہیں دیا گیا ہے اس کو حل کرو اخلاقی معیرات کو ٹھیک کرو اللہ کے ساتھ لو لگاؤ نماز پڑھو شریعت کی حقیقت اور معرفت کو سمجھو اور اپنا پورا پرچہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ انسان کیا کرتا ہے ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا جو انسان کے بسمی نہیں ہیں خالق کے معاملات کو تیہ کرنا اور یہ کرتے کرتے جو اس کے کرنے کا کام ہے اس کو ایک طرف چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ میں محس کسی عقیدے کے زور کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہی کہ ہم مسلمان ہیں تصور کیجئے وہ کہے کہ یہ تمہارے کرنے کا کام تھا اور تم میرے والے کام کرتے رہے پہچان نہیں سکے تو ایتھنس کے مابت خانے پر ایک جملہ لکھا تھا کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچانے تو ہم اپنے آپ کو پہچانے ہیں ہماری حدود اور ہمارا ذریعہ علم کیا ہے